السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسول کریم اما بات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تتمئن القلوب اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں فرمایا کہ خبردار دلوں کا اتمنان صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے یا وہ بندہ جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا ان دونوں کی مثال زندہ اور مردہ جیسی ہے یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے وہ زندہ اور جو بندہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ کی طرح ہے اللہ کا ذکر اللہ رب العزت کو یاد کرنا اللہ رب العزت کی رحمت اللہ کا فضل و کرم احسانات کو یاد کرنا بے قرار دلوں کو قرار اور اتمنان حنصل ہوتا ہے اللہ تعالی کا ذکر ذکرِ الٰہی قربِ الٰہی حنصل کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اگر میں ایسا بھی کہوں تو شاید غلط نہیں ہوگا کہ آج ہم اپنے دلوں کا سکون اپنے دلوں کا اتمنان اس دنیا کے اندر مال الدولت کے اندر تلاش کر رہے ہیں حتیٰ کہ ایسے بلکل بھی نہیں ہیں غلط ہے اپوزیٹ ہے کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اللہ بذکر اللہ تتمع ان القلوب خبردار سن لو یہ فرمایا کہ سن لو کہ دلوں کا اتمنان صرف اللہ ہی کے ذکر میں ہے اللہ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق تا فرمائے آمین اللہم آمین یا رب العالمین